اور بڑھنے والی ہے کیونکہ سینہ کو پہلا سودیشی آدمگھاتی ڈرون مل گیا ہے سینہ کو نگستر ون آدمگھاتی ڈرون کی پہلی کھیپ مل گئی ہے ملاکپور کی کمپنی سولر انڈسٹریز نے اسے وکسپ کیا ہے لانچ پیڈ گسپیٹیو پر ستیق ٹارگٹ میں ساکشم پاکستان چین بورڈر پر اس بھی تیناتی ہونے اور اس کی پہلی کھیپ مل چکی ہے جس طریقے سے اس وقت حالات ہے زائد سے بات ہے ڈرون کی نگرانی بہت اہم ہے خاص طور سے پاکستان اور چین کے آس پاس کے علاقے میں آدمگھاتی ڈرون نگستر ون کی خاصیت ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ساٹھ منٹ تک ہوا میں رہنے کی اس کی چھمتہ ہے رینج اس کی تیس کلومیٹر تک ہے نگستر ون کی مین انلوپ رینج قریب پندرہ کلومیٹر ہے نگستر ون کی آٹوڈومس موڈ رینج تیس کلومیٹر ہے سائلنٹ کلر سے بنائے کام کرتا ہے پچھ اپتر فیسدی سے زیادہ سوڈیشی سامنگنی کا استعمال سیما پار حملے کے لیے کرتا ہے آجے جانڈیال اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور آجے جمہو کشمیر جیسے جہاں پر جہاں پر اتنا گھنہ جنگل ہے ڈوڈا ہوا کٹ ہوا ہوا ابھی دیکھا ہم نے ریایسی ہوا تو ایسے میں نگستر جیسے ڈرونز کا آنا بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ جو ہے فوج کو کئی نہ کئی ششکت کرے گا دیکھیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سچنگ جس طریقے سے لگاتار آپ دیکھیں جب مکشپیر ہو یا پھر ناؤسیس کے ساتھ سے لگتے ہوئے بارڈر ہو ایل ایسی کا علاقہ ہو یہ تمام وہ علاقے ہیں جہاں پر کئی بات دشمن پاکستان اور چین جو ہے وہ لگاتار کئی طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور ایسے میں بھارتی سینہ سرکشہ والے ائرپورٹ جو ہے وہ مل کر سردوں کی سرکشہ کو سنیشت کر رہے ہیں مگر جیسے جیسے سمیں بیٹ رہا ہے مارڈنائشن ہو رہی ہے ویسے ویسے کہیں نہ کہیں اپنے سرکشہ والوں کو اور چوکس کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اور اشترسر کرنا یہ بڑا اہم مسئلہ تھا اور اسی چیز پر کام کرتے ہوئے پچھلے کچھ سمیں میں بھارت سرکار نے ایسے کئی اپکرن خریدے ہیں کئی ایسے ویپن خریدے ہیں اور خود بنائے ہیں خاص طور پر جو دیش کی سردوں کو ترچھت رکھنے کے لیے سینہ کو سرچہ والوں کو اور چوکس کرتے ہیں اور ناظر سرون کی اگر بات کی جائے تو یہ ایسا ایک سائلنٹ کلر اسے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کی جو کشمتہ ہے کئی کلومیٹر تک مار کرنے کی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ سالوں میں جو جنگیں ابھی دنیا میں دیکھی گئی ہیں چاہے روس یکرین کی وار ہو یا پھر جو باقی اسرائیل حماس کی وار ہو اس میں دیکھا کہ ڈرون کا استعمال ایک بڑا بڑا ہی زیادہ ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں جیسے جیسے باقی دیشوں میں ڈرون کے ایسے جو ہے سیناؤں کی طرح سے بلائی جا رہی ہے وہی اسی طرح پر جو ہے وہ بھارت بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سکشم بنا رہا ہے اور اسی لئے آپ نے صحیح کہا کہ جب کئی جو پیچھے یہ فیصلے سرکار نے لیے جب کئی پرائیوٹ کمپنیز کو جو ہے دیفنس کے اکشتر میں آنے کا نیوتا دیا گیا اس کے بعد ان کمپنیوں نے جو کر کے دکھایا ہے بھارتی کمپنیز میں وہ بڑا اہم ہے اور اسی کا ایک دیتا جاگتا نمونہ جو ہے نگستر بند ہونے والا ہے اور یقینا جو چین اور پاکستان کی نفات شرکتیں لیسے کے علاقوں میں چاہے وہ ناوکسس کا علاقہ ہو لرداد کا علاقہ ہو یا پھر جمو کشمیر لیسے اور انٹرنیشنل بارڈر کا علاقہ ہو یہاں پر اس کی تینافی جو ہے وہ دیش کی سیناؤں کو سرکشابلوں کو اور کہیں کہیں طاقت دینے والی ہے اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ آمز کی تذکری یا پھر ڈرگز وغیرہ کا جس طریقے سے جو ایک ٹریڈ ہو رہا تھا کشمیر میں خاص طور سے جو ہے بارڈر کے علاقے سے کیسے گرا دی جاتی تھی چیزیں اور وہ بھی ڈرون سے ہی ہو رہا تھا تو ان چیزوں میں بھی فیلال کمی آئے گی یا پھر اس پر قابو پائے جا سکتا ہے دیکھئے بلکل اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ ہمیں میں سب سے زیادہ ڈرون جو پکڑے گئے ہیں چاہے وہ ڈرگز کے ساتھ ہوں ویپن سوگلنگ کے اٹیمٹ ہوں وہ پنجاب اور جمہو کشمیر میں پکڑے گئے ہیں اور یہ پاکستان کے طرف سے آ رہے تھے یہ اتا ممکن ہو پایا جب وہاں پر انٹی ڈرون سسٹم جو ہے وہ لگائے گے ریڈارز لگائے گے اس کے بعد یہ ڈرون جو ہے وہ پکڑے جانے لگے مگر اب جب نگستر بند جو ہے ڈرون آئے جائے گا تو کہیں نہ کہیں جو ڈرون وارفیر کی جو آنے والے ٹرائم میں چیلنجنگ ہونے والا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ڈرون ڈروپنگ کے لیے بہت بہت شکریہ آجے فیلہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمیں میں یہ دیکھا ہے ٹرائم کی ڈرون کے لیے